دنیا بھر میں موجود انسان اپنے مذہب کے مختلف تہوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں ویسے ہی دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان سال میں دو تہواروں کو بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاسحاب عید الفطر رمضان المبارک کے بعد بھوک پیاس کا احساس کرتے ہوئے روزہ رکھنے کے انعام کے طور پر منائی جاتی ہے سبکہ عید الازحاب جسے بڑی عید بھی کہتے ہیں ظلحج کی دستاریخ کو فریض حج کے بعد منائی جاتی ہے جو ہمیں عیسار قربانی اور محبت کا درست دیتی ہے کیونکہ اسی دن ہم اہل اسلام سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کو زبا کرتے ہیں عید الاسحاب کی آمد آمد ہے جس کے ساتھ ہی پاکستان کے مختلف شہروں میں چھوٹی بڑی مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں جہاں پر چھوٹے بڑے ہر طرح کے قابل قربانی جانوروں کی بڑی تعداد موجود ہیں شہر کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں چھوٹی بڑی مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں لیکن سب سے بڑی منڈی سہراب گوٹ میں سجائی جاتی ہیں جو ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کہہ آئی جاتی ہیں جہاں مختلف ریٹس پر جانور دستیاب ہیں اسی طرح ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ہزاروں کے تعداد میں مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں جہاں ایک طرف تو لوگ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور لینے کے خواہش مند ہے تو دوسری جانب جانوروں کے مالک اپنی سال بھر کی محنت ایک ہی بار وصول کرنے کے لیے پرعظم کہیں منڈی میں پچاس من وزنی ببلو ہے تو کہیں چالس من وزنی شیرو کہیں خوبصورت آنکھو والے بکرے ہیں کہیں چاند بیل اپنے مالک سے نقرے اٹھواتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں منڈے بکرے ہستے کھیلتے موج مستی اور کھاتے پیتے نظر آتے ہیں منڈیوں میں قریداروں کے رش کے ساتھ جانوروں کو دیکھنے آنے والوں کی بھی بڑی تعداد نظر آتی ہے تاہم کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ دوسرا سال ہے جب ماضی کے مقابلے میں گہمہ گہمی اور رش نسبتاً کم نظر آ رہا ہے جہاں شہروں میں ایک جانب مویشی منڈیاں سج گئی ہیں وہی دوسری جانب ان مویشیوں کو پیار محبت سے سجانے کے لیے سجاوٹی سامان کے سٹالز بھی اپنی مثال آپ ہیں جہاں شہری جانوروں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے سجاوٹی سامان قریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں خریداروں کو کہنا ہے کہ جانور لیا ہے تو اس کی خوبصورتی اور سجاوٹ بھی ضروری ہے بکروں، بیلوں اور اونٹوں کے لیے مہرے، گلے کے ہار، رنگین، دپٹے، تاج اور پائل کی قریداری سرفیرست ہے جبکہ قربانی کے جانوروں کو منفرد بنانے کے لیے ان پر مہنڈی لگانے کا بھی رجحان بڑھ گیا ہے عید قربانی کے قریب آتے ہی جہاں منڈیوں میں رش اور سجاوٹ کے سامان کے قریداری پر زور ہے وہیں قربانی کے اوزاروں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے شہریوں اور خسائیوں نے چھریوں اور بغدے تیز کرانے کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے جہاں کچھ شہری اور خسائی پرانے اوزاروں کو تیز کرانے میں مصروف ہے تو کہیں ریٹی اور اسٹیل کے بغدے قریدے جا رہے ہیں گوکے مویشی منڈی ہو یا سجاوٹ کی دکانیں چھریوں اور اوزاروں کی قریداری ہو یا انہیں تیز کرانے کے مراحل عید قربانی، قربانی، محبت اور خوشیوں کے ساتھ مختلف روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے ارم کاشف، مویس آف اردو موسیقی